اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مردو ہے وہ صحابہ سے پوچھا بتاؤ کنگال کون ہے کا کنگال وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ رہو صحابہ نے جو عام اسطلاح کے مطابق بات ہوتی جواب دیا فرمایا کنگال وہ نہیں ہے کنگال میرا وہ امتی ہے جو بہت سی نیکیاں لے کر آئے گا بہت سی نمازیں پڑھی بہت سی ذکر کیے بہت سی تلاوتیں کی لیکن ساتھ میں کسی کا زمین دبائی کسی کے غیبت کی کسی کو تقلیب پہنچائی تو حقوق والے آئیں گے اور اپنے حقوق کے بدلے میں اس سے نیکیاں طلب کریں گے اور جو نیکیاں جب حقا رہ جائیں گے باقی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گے تو حقوق والوں کے گناہ اس کے ذمہ میں ڈالے جائیں گے یہاں تک کہ اتنی نیکیوں کے باوجود موں کے بل گھسیٹ کا جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو خوش مند اقل مند وہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کی فکر کرے وہاں کے لئے جیئے وہاں کے لئے کمائے اور وہاں کے لئے جی رہا ہے نہیں تو اس کی پہچان یہ ہے ایک بڑی ترازو یہ ہے کہ آدمی حقوق ادا کرنے کے سلسلے میں حساس ہو اور فکر مند ہو کسی کا حق میرے ذمہ نہ رہے میرے ذمہ جو فرض ہیں وہ دوسروں کے حقوق ہیں میرے جو فرائض ہیں وہ دوسروں کے حقوق ہیں میں اپنے فرائض کے سلسلے میں حساس ہو لیکن ہم میں سے ہر ایک کا پوری زندگی کا رخ بتا رہا ہے میور بتا رہا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اس کی فکر ہے اس کی شکایت ہے کہ میرا حق نہیں ملتا جو آدمی آخرت کے لئے جی رہا ہے تو اس کا تو ہر وقت یہ فکر رہنا چاہیے کہ میرے ذمہ کسی کا حق نہ رہے فلان آدمی اپنا حق نہیں لیتا لیکن آج تک آپ نے کسی کو دیکھا اس بات کے لئے لڑتے ہوئے یا فکر کرتے ہوئے یا ہمارے اجتماعی طور پر کئی احتجاج ہوتے ہوئے یا اس بات کی فکر کرتے ہوئے یا رہنی نکلتے ہوئے کہ فلان آدمی اپنا حق نہیں لیتا ہر ایک کوئی شکایت ہے اببہ ہمارا حق نہیں دیتے جب جتنے لوگ آتے ہیں ہم لوگ ملہ لوگ ار وقت لوگ آتے ہیں دعا کے لئے مسائل حل کے لئے تو مسئلہ یہ ہوتا ہے بھئی ہمارا حق نہیں دیتا پڑوسی ہمارا حق نہیں دیتا اما ہمارا حق نہیں دیتی بیوی ہمارا حق مار رہی ہے شوہر ہمارا حق مار رہے ہیں سب کو اس کی فکر ہے کوئی ایک آدمی بھی مہینوں مہینوں تک یہ فکر لے کر نہیں آئے تھا کہ میرے ذمہ فلان کا حق ہے وہ لیتا نہیں اس کا کیسے عدا کروں اس لئے ہمیں ہمارا جو بنیادی منصبی فریضہ ہے دعوت دعوت کیا ہے انسانیت کا حق عدا کرنا اللہ نے جو ہمیں مامانت کے طور پر دیا ہوا ہے دین یہ ان تک پہنچانا ہماری ذمہ داری تھی اور ہمیں ہر وقت اس کی فکر ہے کہ وہ ہمارا حق نہیں دیتے وہ ظالم ہیں ہم مظلوم ہیں حق مارنے والا ظالم اور حق جس کا مارا جائے وہ مظلوم ہیں ہمارے پاس یہ اجتماعی طور پر دین کی شکل میں اللہ تعالی نے حق دیا ہے اجتماعی طور پر دیا ہے یہ اللہ تعالی نے دیا تھا ساری ملت کے ذمہ تھا کہ جو بلغو انی ولو آیا جو بات تم تک پہنچ گئی ہے اس کو پہنچا دو دوسرے تک یہ قرآن و قرآنی دین پورا کا پورا ہمیں امانت کے طور پر دیا گیا ہے جس کو دوسروں تک پہنچانے کی ہماری منصبی ذمہ داری ہے یہ حق عدا کرنے کے لئے ہمیں خیر امت کا لقب دیا ہے لیکن ہمیں حق عدا کرنے کی کوئی فکر نہیں ہے ہمیں تو بس حق لینے کی فکر ہے ہر ایک کو ہر ایک کو جہاں شکایت ہے یہی ہے ساری لڑائی کبھی آج تک کہیں سنی ہے کوئی اس بات پر لڑائی کہ میں اس کے پیسے دینا چاہتا ہوں بہن کا حصہ تھا وراست میں دینا چاہتا ہوں وہ لیتی نہیں ہے حضرت آپ سفارج کر دو کہیں سنائیں بھلا میرے بیٹے کا فلاحق ہے یا میرے بھائی کا فلاحق تھا گھر میں آدھا حصہ اس کا بیٹھ رہا تھا تو وہ لیتا نہیں ہے یا جو بھی چیزیں کہیں سنائے آج تک کوئی ایک آدمی دیکھا خواب میں بھی دیتے وہ یہ صورتحال پھر ہم کیسے کہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ایمان دیندار کہنا کہ مطلب یہ ہے کہ آخرت کی فکر کے ساتھ مرنے کے بعد حساب کتاب دینا ہے اس کے لیے جیئے جو ہاں کمارہ دوسروں کے ذمہ رہ جائے گا اس کے بدلے نیکیاں ملیں گی وہ تو ہمارے لیے زخیرہ بن گیا جو ہمارا رہ گیا ہے اس کے لینے کی فکر نہیں ہو جائے ہمارے کام آئے گا اس وقت جب بہت ضرورت ہوگی جہاں آئے گا ایک نیکی کے آدمی جو ہے پریشان ہوگا چونکہ ہم لوگ صرف موت سے پہلے کی زندگی صحیح بات یہ ہے کہ آخرت کا یقین نہیں ایسا لگتا ہے میں تو اکثر یہ بات کبھی کبھی بہت شرم کی وجہ سے جی چاہتا ہے موچھ پانے کو کہ ہمارے بڑوں کو تو ہر وقت یہ فکر ہوا کرتی تھی اس کی کہ کہ ہم مسلمان ہیں بھی ہیں کہ نہیں ہے کہ نہیں کبھی یہ ہوتا تھا ہے کبھی نہیں ہے اس طرح شک ہوا کرتا تھا ایسا ہوا کرتا تھا لیکن آپ جو ہماری زندگی کا سسٹم ہے سو فیصد حقوق کے لیے لڑنا دوسروں سے حقوق حاصل کر حقوق دینے کے لیے لڑنا نہیں فرائدہ تھا کہ نہیں حقوق لینے کے لیے لڑنا ساری لڑائی ہماری اور ساری زندگی کی تک و دور ہمارا مہور ہر وقت کی دھن اور فکر اس کی ہے کہ مجھے آق نہیں ملا کسی اس کی فکر ہے یہ فکر بتا رہی ہے ہمیں کہ ہمیں شاید آق اور بے احتیاطی زندگی کی جو چائے بول دیا جیسے چائے کھا لیا جس کو چائے زلیل کر دیا جس کو چائے جس کے حق میں کوئی بات کہہ دی یہ بے احتیاطی زندگی کی بتا رہی ہے کہ ہمیں یہ یقین ہو گیا ہے کہ آخرت نہیں آخرت کے نہ ہونے پر ہمارا ایمان ایسا لگتا ہے ایسا لگتا ہے بلکل صورت عالی ہو گئی اکثر ہم دیکھتے ہیں یہ غیر مسلم جن کے ہاں کوئی ہمارے یہاں برادہ نے وطر ہندو ان کی ہاتھ و آوہ گوان کا تصور ہے آخرت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے یہ اپنی بزنس کی ساکھ اور اپنی دنیا میں اپنی عزت کی کی لائج رکھنے کے لیے معاملات میں احتیاط کرتے ہیں زمان کے پکے لیکن ہم لوگ جو آخرت میں معلوم ہے کہ ایک پیسے کا حساب دے رہا ہے ایک دانک کے بدلے میں ساتھ سو مقبول نوازے دینی پڑیں گی جن کو یہ ایمان ہے جن کو یہ بتایا گیا ہے ان کے ساتھ ایسا ہے جب چاہے ایک پیسے کے لیے ایمان بیج دے فکر ہی نہیں ہے کہ پھر جانا ہے